موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی السلام علیکم کیا حال چالنزی کرے ٹھیک 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 کون لپا گاب کو بھی خوش رکھیں اور میرے کچن میں آج ناشتے میں کیا بن رہے ناشتے میں بن رہے آج سٹرابری شیک کیونکہ میری آج تھوڑی سی ڈل لگ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج جیسے سستی ہے تو کھانا وانا ناشتے میں آج کوئی پراتھے وراتھے نہیں تھے کیونکہ نہ ہی تو بنانے کا دل تھا نہ ہی کھانے کو دل تھا میں اپنے لئے تو صرف چائے کو میرا دل تھا تو بچوں کے لئے میں نے بنا لیا تھا سٹرابری اور فاطمہ کے جو بابا ہے وہ بھی گھر پہ تھے تو انہوں نے بھی آج سٹرابری شیک ہی مانگا تھا تو میں نے کہا چلو اچھا آج سپر ناشتے میں سٹرابری شیک اور انڈے امیلیڈ بریڈ آج یہی چلا دیتے ہیں آج اسی سے تھوڑا گزارہ کر لیتے ہیں تو دپیر بھی میں نے سوچا کھانا جلدی بنا لوں گی کیونکہ آج مجھے پھر دپیر کے کھانے کے بعد باہر بھی جانا تھا تو جس دن باہر جانا ہوتا ہے کھانا میں بہت جلدی بنا لیتی ہوں کیونکہ اس طرح پھر جب اگر میں لیٹ ہو گئے تو مثلا تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئے تو بس پھر نہیں بناؤں گی اور باہر چلی جاؤں گی جب باہر سے آنگے تب نہ ٹائم ہوگا نہ ہیتنی حیمت ہوگی تو اس وجہ سے کھانا بن ہی جائے جتنی جلدی تو زیادہ بیٹر ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا اگر کھانا گھر پہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ اچھا فلان سے مگا کے کھا رہے ہیں پھر وہی گنبلان تو پھر کھانا جو ہے تو کھا ہی لیں گے تو اسے اچھا ہے کہ چلو جو کچھ روکھا سکھا گھر پہ بنا کے ہی جائیں تو پھر سستی نہیں ہوگی اور کھانا بھی اچھا مل جائے گا تو ابھی فیلحال کر لیتی ہوں ناشتے کی تیاری اور ناشتے میں اوملیٹ اور بریڈ بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا بناتی ہیں انڈی کے اوملیٹ میں نے تبہ بے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں بریڈ میں آج مجھے میٹھی بریڈ بنانی تھی فاتمہ کا میں تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ بریڈ لیتی ہے تو میں اسے دیسی کی یا مکھن سے بریڈ بیسے تو میں اسے لگا دیتی ہوں لیکن تھوڑا میں سوچ رہی تھی کہ اس کا ٹیسٹ چینج کروں مکھن اور چینی سے اگر اسے میٹھی بریڈ بنا کے دوں تو کیا اسے پسند آئے گی تو ہوتا ہے نا کہ اس ایج میں ہم بچوں کا تھوڑا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں ایک دن ایک چیز دیتے ہیں تو وہ خوشی سے کھا لیتے ہیں جبکہ دوسرے دن وہی چیز دیں تو وہ خوشی سے نہیں کھائیں گے اس وجہ سے پھر تھوڑا میں نے سوچا کہ چینج کر کے دیکھتی ہوں کہ میں بھی وہ چک لے ٹرائے کر لے اسے پسند آ جائے وہ ریگلر ہو جائے تو اس وجہ سے پھر آج میں نے اس کے لیے کچھ میٹھا ٹوست پنایا تھا اور اس کے لیے میں نے بٹرٹ لے کے تو اس میں تھوڑی سی ہلکی سی میں نے چینی ڈالی تھی اس کو میں نے میلٹ کیا تھا اور اس کو میں نے سیسی سے ہی یہ بن جاتا ہے اور اس میں آلریڈی مکھن ہے تو گھیز ویسے بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی نہیں ہوتا تو ایسے ہی بن جائے گا اور کافی یہ کرکرا سے بنتا ہے کرکرا بہت اچھا لگتا ہے کرکرا میٹھا میٹھا تو چائے کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے تو آج میں نے بٹرٹ کے ساتھ یہ بھی بنایا فاطمہ کے لیے اور فاطمہ کے لیے کہ پھر کیا بنایا فاطمہ نے صرف اسے تھوڑا سا چکھا اور پھر کھایا میں نے چلو ناشتا چلو ناشتا چلو مانی تینکیو ممی بیٹ چاہیے چلو بیٹ لے رو وہ گرم ہے چلو دیکھو اچھا چلو بیٹ اسےchan چلو چلو بیٹ چلو چلو گرم بہت اچھا جب سے میں نے ڈائننگ لیا فاطمہ بڑے شوک سے سچے ناشتہ کرتی ہے پتہ نہیں اسے شوک ہوگا یہ بچھاری بولتے سکتی نہیں ہے تو بڑے اچھے سے ناشتہ کرتی ہے بیٹھ کے اور بڑا مجھے چیز دوں تو بڑا کہے گی محمد تینکیو اور بڑا اچھا سب بولتی ہے اب تھوڑے تھوڑے بڑ بہت اچھے بولنے لگ گئی ہے تو ابھی اس کے بعد میں نے کر لیا ہے کھانے کی تیاری اور کھانے میں میں آج بناوں گی کچھنار گوشت اور آلو کا سالم اس لیے میں نے بنایا تھا کچھنار گوشت آلو کا سالم سب کو بہت اچھا لگا تھا لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کونسی سبزی ہے یہ کچھنار کے سبزی میری خیال میں تو انڈیا اور پاکستان ہر جگہ ہی ملتی ہے البتہ کسی اور سیٹریز میں نہ ملتی ہو تو وہ نہیں مجھے پتہ تو کچھنار اور گوشت کا سالم کوئی طرح ایک مسئدار بنتا ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے یہ صرف ایک ماہ سیزن ہو گئے یہ دو ماہ میکسیمم چلے گی کیونکہ یہ اتنی لائٹس ہی ہوتی ہے کہ یہ فوراں سے خراب ہو جاتی ہے گرمی کی شدت یہ نہیں فیس کر سکتی یہ خراب ہو جاتی ہے جلدی جل جاتی ہے درختوں پر ہوتی ہے تو بہت جلدی یہ خراب ہو جاتی ہے تو فیلال میں نے گوشت میں سارے مسائلے ڈال کے حلدی نمک مرچ اور سوکھا دھنیا پیاز لسن ادرک اور ٹماٹر یہ ڈال کے میں نے اس کو میں نے سوچک جلو پہلے چیکن کو بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کچھنار کچھنار کو میں نے صاف کر کے آج بائل نہیں کیا آج میں بائل والی کچھنار نہیں بناوں گی تو گوشت کو میرے اس ٹائم بلکل ہی بھون چکا ہے اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اس کا جو آئل ہے وہ نکل آئے گا اس کے بعد جو ہے میں کچھنار اس میں ڈالوں گی دہی میں تھوڑی ڈالوں گی کیونکہ آج میں نے شوربے والا بنانا ہے شوربے والی سالن میں دہی ذرا تھوڑا ڈالتی ہوں کیونکہ وہ جلدی خراب ہونے لگ جاتا ہے جبکہ بھونہ ہوا سالن اس میں آپ جتنی مرضی دہی ڈال دیں وہ پھر کہیں خراب نہیں ہوگا چاولوں میں بریانی میں بھی جتنا مرضی دہی ڈالیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن شوربے والی سالن میں ہمیشہ دہی پہ تھوڑا ہاتھ روکیں کیونکہ شوربہ ہوتا ہے تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس میں سے پھر وہ عجیب جیب سی ہوتا ہے لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور ابھی میں نے اس میں ڈال دی ہے کچھنار ساتھ میں آلو بھی ڈال دی ہے ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے پانی اور یہ اس میں کچھنار بھی گلے گی آلو بھی گل جائیں گے اور اگر چکن میں کیونکہ سر ہے تو وہ بھی گل جائے گا اور اس کا بہت اچھا شوربہ تیار ہو جائے گا اس کو بس ہم تقریباً کوئی پانچ سات منٹ پکائیں گے پانچ سات منٹ میں آلو تو خیر گل ہی جائیں گے اور کچھنار بھی گل جائے گی شوربہ بھی تیار ہو جائے گا تو یہ تینوں جیزیں ایک ٹائم میں ہی ڈن ہو جائیں گی اور سالن بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی جلدی بن جاتا ہے سالن دیکھتے ہیں یہاں پر ہو گیا ہے تیار کچھنار کو ذرا چک کر لیتی ہوں کچھنار اور آلو چک کر لیتی ہوں کچھنار بھی کچھنار بھی اور میرے دن ہے پھر تصر ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر نمیس کی سے بھی کچھنار بھی ہیں ابھی یہ بہت اچھی بن دی ہے رکھیں یہ دیکھیں یہ ہے اب اس کی فائنل لوگ ابھی یہ کل تیار ہے مجھے جانا ہے مسجد کیونکہ آپ کا پتہ ہی ہے کہ میں جو مسجد تیار کرا رہی ہوں اس کی تعمیر میں بس تھوڑا سا ٹائم ہے بس ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں تھی میں نے تو اتنی کوشش کی میں نے اور میرے حضور نے اتنی کوشش کی کہ پہلے رمضان میں اس کی اللہ باپ پر ہو جائے لیکن بس کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے تو کچھ بس اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کچھ انسان جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکلات ڈالتے ہیں تو جو تھے نا لینٹری ڈالنے والے انہوں نے تھوڑی کافی مشکلات تو آج مجھے ایک اور پرابیم سے سالف کرنی ہے کہ وہاں پہ جو واش روم ہے وہ بنوانے تھے اور ان کی سائٹ تھوڑی مجھے چینج کرانے تھے وہ مجھے بند تو گئے لیکن اچھی نہیں لگی اس کی تو آج جو کام ہو جائے گا یہ تو صدیوں صدیوں بطلب چلنا ہے برس ہوں برس چلنے صدیوں تو نہیں برس ہاں برس چلنے ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ جو آج اس کا کام اچھے سے ہو جائے گا کل میں بھی ہم ہو نہ ہو زندگی سے کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کی کچھ چیز میں کمی رہ جائے تو کوشش تو ہماری پوری ہے تو ابھی فیلحال میں تیار ہو کے کھانا کھا کے چل جاؤں گی ادھر اور آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ وہاں پہ وہاں کی اپ ڈیٹ میں آپ کو لگوں اچھا ابھی میں پہنچ آئی ہوں مسجد اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں مسجد میری کہاں تک پہنچئے اصل میں یہ جو آپ کو کھڑکیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے مراب لگ رہے ہیں ان پر بس تھوڑا ٹائم لگ رہے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی دیزائنگ ہوتی ہے مسجد کی تو ان پر ذرا ٹائم لگا رہے ہیں اچھے چلے ایک تو یہ مسئلہ ہوگا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیٹرنگ کا جو سامان ہے وہ ہمیں لیٹ مل رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے جگہ تھوڑی ہے تو یہاں پہ ہمیں کرایا بہت اتنا تو ہمارا کامیتنا ہمیں کرایا پڑ جائے گا سامان شیٹرنگ کا لے کے آنا لے کے جانا اس وجہ سے بس کی کوسٹ بتا رہے تھے اور سامنے جو میں زیادہ مسئلہ مجھے یہ سامنے آپ کو یہ اس کا برامدہ ہے یہ دیکھیں گے اچھا خاصا بن گیا مجھے تو نہیں لگ رہا تھا میں نے تو سمجھا تھا ایک ہی کمرہ بنے گا مسجد کا تیار ہو جائے گی لیکن بس ہوتا وہ یہ جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ زمین ایسے بڑھتی گئی اور سمجھی نہیں آئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہاں پہ یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا یہ سارا سہن ہے جتنا بھی یہ چائر پر میں پڑھا ہے یہ سارا اس کا سہن ہے دو طرف سے اس کو گلیاں لگائیں ہیں مطلب گیٹ دیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ یہ جو ہے یہ سامنے سہن میں یہاں پہ ہم بنائیں گے وضو کرنے کی جگہ پانی کے پائی پر یہ لیکن یہ ہے واش روم یہ واش روم کی جگہ رکھی ہے لیکن یہ پسند نہیں ہے مجھے ان کا ایک تو رخ جو ہے وہ سرین کی طرف ہے مطلب اگر سینیم قرآن خانی ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے زیادہ لوگ ہو رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا مجھے نہیں اچھا لگا بہرحال مجھے بات میں خیال آئے ہیں نہ بنانے والوں کو خیال آئے ہیں لیکن اب جب ڈسکس کی ہے میں نے رہس پڑھنے تب مجھے خیال آیا ان کو بھی کہ یہ اس طرف سے رخ اچھا نہیں لگ رہا تو کیوں نہ اس کا رخ چینج کر لیے جائے یا اس کو باہر بنانا جائے باہر بنانا کا میں نے انہیں سیجیشن دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پبلک ٹوالک بن جائے گا اس طرح ہم کس طرح ان کو روک پائیں گے لوگوں کو کیونکہ یہاں کے لوگوں کو اتنی اویرینس نہیں ہے تو اس وجہ سے میں چاری تھی تھوڑی سی اس سائٹ سے گلی دے کر اور اسی کو اوپر سرہ موڑ دیں گے یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جب یہ تیار ہو جائے گی پھر میں دکھاؤں گی پھر آپ کو میری بات سمجھ میں شاید آ جائے میں چاری تھی کہ اندر اندر سے موڑ کے ان کا رخ اس سائٹ پر کر دیتے ہیں کھیتوں کی طرف اور اس طرح باہر بھی نہیں ہوگی اور رخ بھی چینج ہو جائے گا تو ابھی تو میں ان کو یہ سیجیشن دیکھی آئی ہوں اور دیکھیں کہ اب یہ اس پہ انہوں نے کام بھی شروع کر دیا جب یہ تیار ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ سیجیشن میرا ٹائم سے ہو گئے شکر اللہ پاک کا میرے ذہن میں آ گئی ہے اور اس چیز کا جو ہے نا رخ چینج کر دیا گئے یہ اب بالکل الگ ہوگی مسجد سے مسجد سے یہ ہے کہ اس کے اندر راستہ اندر سے ہوگا لیکن اس کا رخ بھی چینج ہوگا اس کے آگے دیوار بھی ہوگی اور ٹوٹلی چینج ہو جائے گا تو اس سائٹ سے کھیتوں والی سائٹ سے اس کا ہم نے رخ کر دیا ہے تو یہ شکر اللہ پاک کا یہ تو یہ میرے ٹائم سے لگ گئے اور میں ٹائم سے گئی ہوں اور منع کر دیا ہے میں نے اچھا ابھی ہم آئے ہیں یہ دوسری مسجد ہے یہ آپ کو جو اب نظر آ رہی ہے یہ ہمارے والی نہیں ہے یہ دوسری مسجد ہے اور یہ ان کے علاقے کی مطلب تھوڑا سائٹ پہ ہے مراد آباد والی سائٹ پہ تو یہ دوسری مسجد ہے اور اس کا نا لینٹر نہیں ہے تو انہوں نے اپیل کی تھی کہ اگر آپ سے ہو سکے یا کوئی بھی اس کی اگر ہمیں لینٹر میں امداد کر دیں مطلب کچھ مٹیریل ان کے پاس ہے اور کچھ مٹیریل ان کو چاہیے تھا تو یہ ہے خیر سے کافی بڑی مسجد اس کا یہ آپ کو برامدہ نظر آ رہا ہے یہ مطلب تین اس کے ہیں تین چار ہیں بلکہ دروازے برامدے کے اور ایک بڑا سا ایک ان کا کمرہ ہے تو ابھی تو دھوپ خیر شدت کی دھوپ ہے کیونکہ گرمی آپ کو پتہ ہے کہ ان سائٹ پہ بہت زیادہ یہ جو ٹیلوں والا علاقہ ہے ریٹلے ٹیلے ہوتے ہیں یہ وہ والا علاقہ ہے تو یہاں پہ پھر اتنی شدید کوئی گرمی بڑھتی ہے جب ریٹ گرم ہوتی ہے آپ کو پتہ پھر کتنی گرمی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہیں یہ سادہ لو سے لو تو انہوں نے جب دیکھا کہ آئے ہیں تو اپیل کی تھی کہ اگر ہو سکے تو آپ یہ ہماری مسجد کی نا لینٹر میں مدد کر دیں تو ابھی تو فی الحال میں چک کر کے آ گئی ہوں کیونکہ ابھی ہمارے والی جو مسجد ہے وہ اس سے ہے تو خیر چھوٹی لیکن وہ انشاءاللہ جلدی بن بھی جائے گی لیکن اس کا یہ ہے کہ مٹیریل آپ کو سورج اب نظر آ رہا ہوگا اس کا مٹیریل بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ کافی پیسہ لگے گا آج کل مٹیریل بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے فی الحال میں تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے تو چک کر کے واپس آ گئی ہوں کیونکہ یہ رمضان شریف بھی آ گیا ہے روپر سے شدید گرمیاں بھی تو یہاں پہ نمازیوں کو اب کافی دکت ہوتی ہوگی لیکن فی الحال میں تو چک کر کے آ گئی ہوں لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو بھی دے گا ہدایت سے جس کے حصے میں یہ نیکی ہوگی تو انشاءاللہ وہ مدد کریں گے اور ان کی بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ آس پاس کے لوگ بھی دیکھ لیں اتنا مطلب بہت زیادہ یہاں پہ کچھا علاقہ ہے یہاں پہ بہت سارے کچھے کچھے مقام ہیں ریتلا علاقہ ہے انچ انچے ٹیلوں پہ انہوں نے یہ گھر بنایا ہوئے یہ مسجد بھی ایک ٹیلے پہ ہی بنی ہوئی ہے سارے مقصد ایسے ہی گھر ہیں اور پانی کا یہاں پہ یہ آپ کو سامنے اب بتا نہیں میرا کیمرہ رکیا یا نہیں پانی کا سامنے ہینڈ پمپ ہے جو وہ بھی کسی نے میرے خیال میں ڈونیٹ ہی کیا ہوئے وہ ہینڈ پمپ میں اگر کبھی دوبارہ گئی تو دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی لیکن پلال میں نے دیکھا میں نے سمجھا میں شوٹ کی میں نے کی ہے لیکن میرے خیال میں وہ جلدی سے کیمرہ ہو گیا تو بس ابھی تو یہ یہاں پہ پھر انہوں نے دیکھی ہے تو میں نے کہا کہ دیکھاتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹری میٹلی کچھ کم خرچہ ہے تو چلو ہو جائے گا لیکن ہم یہاں پہ آکے دیکھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد بہت پیاری ہے اور خرچہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ مسجد کے ہاتھے میں ہی انہوں نے کافی سارا لسن پدینہ لگایا گا تھا یہ ان کی وضو کرنے کی جگہ ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا اسے بنوانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے یہ ٹویلپ ہو جائے تھوڑا سا اس کا سسٹم ہو جائے تو یہاں پہ بھی انہوں نے پہ دینا اور یہ لگائے ہوئے تھے میں خرم میں لسن تھا پتہ نہیں یہ اب مسجدوں میں جائز ہے یا انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ اب مجھے صحیح سے نہیں پتا یہ بڑھوائی سے بچانی در سزا سردیاں لیجے نماز ہمیں اٹھائی کر دے رہے ہیں زیادہ سردی آئی گرمی بھی زیادہ تھی سردی بھی زیادہ گرمی بھی زیادہ